لیجے سنیے جائے شنکر پرسات کی لکھی کہانی تان سین واجر سمیر گو سوامی کا ہے یہ چھوٹا سا پریبار بھی کیا ہی سندر ہے سوہاونے آم اور جامون کے ورکش چاروں اور سے اسے گھیرے ہوئے ہیں دور سے دیکھنے میں یہاں کے ولی ایک بڑا سا ورکشوں کا جھرموڑ دکھائی دیتا ہے پر اس کا سوچھ جل اپنے سوندر کو اونچے ڈھوہوں میں چھپائے ہوئے ہیں کٹھو اور ہردی آدھرنی کے وکش ستھل میں یہ چھوٹا سا کرونا کنڈ بڑی ساودھانی سے پرکرتی نے چھپا رکھا ہے سندھیا ہو چلی ہے ویہنگ کل کومل کل راؤ کرتے ہوئے اپنے اپنے نیڑ کی اور لوٹنے لگے ہیں اندکار اپنا آگمن سوچت کراتا ہوا ورکشوں کے اونچے ٹہنیوں کے کومل کسلیوں کو دھندھلے رنگ کا بنا رہا ہے پر سوری کی انتیم کرنے ابھی اپنا اس تھان نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں ویہوا کے جھوکوں سے ہٹائی جانے پر بھی اندکار کے ادھکار کا ویرود کرتی ہوئی سوری دیو کی انگلیوں کی طرح ہل رہی ہیں سندھیا ہو گئی کوکٹ بول اٹھا ایک سندر کومل کنٹ سے نکلی ہوئی رسیلی تان نے اسے بھی چپ کر دیا منوہر سور لہری اس سروور تیر سے اٹھ کر تٹ کے سب ورکشوں کو کنجرد کرنے لگی مدھر ملیا نل تاڑت جل لہری اس سور کے تال پر ناچنے لگی ہر ایک پتہ تال دینے لگا ادبھت آنند کا سماویش تھا شانتی کا نیسرگک راج اس چھوٹی رمڑی بھومی میں مانو جم کر بیٹھ گیا تھا یہ آنند کانن اپنا منوہر سوروپ ایک پتھک سے چھپا نہ سکا کیونکہ وہ پھیاسا تھا جل کی اسے آوششکتہ تھی اس کا گھوڑا جو بڑی شیگرتہ سے آ رہا تھا رکا اور وہ اتر پڑا پتھک بڑے ویک سے اشو سے اترا پر وہ بھی اس تبد کھڑا ہو گیا کیونکہ اس کو بھی اسی سور لہری نے منتر مگد پھڑی کی طرح بنا دیا مرگیا شیل پتھک کلانت تھا ورکش کے سہارے کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر تک وہ اپنے کو بھول گیا جب سور لہری ٹھیری تب اس کی ندرہ بھی ٹوٹی یوک ساری شرم کو بھول گیا اس کی انگ میں ایک عدبت اسپھورتی معلوم ہوئی وہ جہاں سے سور سنائی پڑتا تھا اسی اور چلا جا کر دیکھا ایک یوک کھڑا ہو کر اس اندھکار رنچت جل کی اور دیکھ رہا ہے پتھک نے اتصاہ کے ساتھ جا کر اس یوک کے کندے کو پکڑ کر ہلایا یوک کا دھیان ٹوٹا اس نے پلٹ کر دیکھا پتھک کا ویر ویش بھی سندر تھا اس کی کھڑی موچھیں اس کے سوابھاوے گرو کو تن کر جتا رہی تھی یوک کو اس کے اس اسبھ برطاو پر کروڈ تو آیا پر کچھ سوچ کر وہ چپ ہو رہا اور ادھر پتھک نے سرل سور سے ایک چھوٹا سا پریشن کر دیا کیوں بھائی تمہارا نام کیا ہے یوک نے اتر دیا رام پرساد پتھک یہاں کہاں رہتے ہو اگر باہر کے رہنے والے ہو تو چلو ہمارے گھر پر آج ٹھہرو یوک کچھ نہ بولا کنٹو اس نے ایک سویکار سوچک انگیت کیا پتھک اور یوک دونوں اشکے سمیپ آئے پتھک نے اس کی لگام ہاتھ میں لے لی دونوں پیدل ہی سڑک کی اور بڑھے دونوں ایک وشال درگی کے فاتک پر پہنچے اور اس میں پرویش کیا دوار کی رکشکوں نے اٹھ کر آدھر کے ساتھ اس پتھک کو ابھی وادن کیا ایک نے بڑھ کر گھوڑا تھام لیا اب دونوں نے بڑے دالان اور امرائیوں کو پار کر کے ایک چھوٹے سے پائیں باغ میں پرویش کیا رامپرسا چکت تھا اسے یہ نہیں گیاتھ ہوتا تھا کہ وہ کس کے سنگ جا رہا ہے ہاں یہ اسے اوشے پرتیت ہو گیا کہ یہ پتھک اس درگ کا کوئی پردھان پروش ہے پائیں باغ میں بیچ و بیچ ایک چبوترا تھا جو سنگ بنبر کا بنا تھا چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں چڑھ کر دونوں اس پر پہنچے تھوڑی دیر میں ایک داسی پاندان اور دوسری وارونی کی بوتر لیے ہوئے آ پہنچے پتھک جسے اب ہم پتھک نہ کہیں گے گالی اور درگ کا قلیدار تھا مغل سمرات اکبر کی سرداروں میں سے تھا بچھے ہوئے پارسی کالین پر مسنت کے سہارے وہ بیٹھ گیا دونوں داسیاں پھر ایک حقہ لے آئیں اور اسے رکھ کر مسنت کے پیچھے کھڑی ہو کر چمر کرنے لگیں ایک نے رامپرساد کی اور بہت بچا کر دیکھا یہ وقت سردار نے تھوڑی سی وارونی لی دو چار کی لوری پان کی کھا کر وہ پھر حقہ کھیچنے لگا رامپرساد کیا کرے بیٹھے بیٹھے سردار کا مو دیکھ رہا تھا سردار کے ایرانی چہرے پر وارونی نے وارنش کا کام کیا اس کا چہرہ چمک اٹھا اتصاح سے بھر کر اس نے کہا رامپرساد کچھ کچھ گاؤ یہ اس داسی کی اور دیکھ رہا تھا رامپرساد سردار کی ساتھ بہت مل گیا اسے اب کہیں بھی روک ٹوک نہیں ہے اسی پائیں باغ میں اس کے رہنے کی جگہ ہے اپنی کھچڑی آج پر چڑھا کر وہ پرائہ چبوترے پر آ کر گنگنایا کرتا ایسا کرنے کی اسے منا ہی نہیں تھی سردار بھی کبھی کبھی کھڑے ہو کر بڑے پریم سے اسے سنتے تھے کنت اس گنگناہٹ نے ایک بڑا بے ڈھپکارے کیا وہ یہ کہ سردار محل کی ایک نوینہ داسی اس گنگناہٹ کی دھن میں کبھی کبھی پان میں چونہ رکھنا بھول جایا کرتی تھی اور کبھی کبھی مالکن کے کتاب بھاگنے پر آفتاوہ لے جا کر بڑی لجت ہوتی تھی پر تو بھی برامدے میں سے اسے ایک بار اس چبوترے کی اور دیکھنا ہی پڑتا تھا رامپرساد کو کچھ نہیں وہ جنگلی جیو تھا اسے اس چھوٹے سے ادھیان میں رہنا پسند نہیں تھا پر کیا کریں اس نے بھی ایک کوتکت سوچ رکھا تھا جب اس کے سور میں مگد ہو کر کوئی اپنے کار میں چھت ہو جاتا تب اسے بڑا آنند ملتا سردار اپنے کار میں ویست رہتے تھے انہیں سندھیا کو چبوترے پر بیٹھ کر رامپرساد کے دو ایک گانے سننے کا نشہ ہو گیا تھا جس دن گانا نہیں سنتے اس دن ان کو وارونی میں نشہ کم ہو جاتا ان کی وچتر دشہ ہو جاتی تھی رامپرساد نے ایک دن اپنے پورو پریچت سروور پر جانے کیلئے چھٹی مانگی مل بھی گئی سندھیا کو سردار چبوترے پر نہیں بیٹھے محل میں چلے گئے ان کی اس تری نے کہا آج آپ اداس کیوں ہیں سردار رامپرساد کے گانے میں مجھے بڑا ہی سکھ ملتا ہے سردار پتنی کیا آپ کا رامپرساد اتنا اچھا گاتا ہے جو اس کے بینے آپ کو چھین نہیں میری سمجھ میں میری باندھی اس سے اچھا گا سکتی ہے سردار ہنس کر بھلا اس کا نام کیا ہے سردار پتنی سوسن جسے میں دہلی سے خرید کر لی آئی ہوں سردار کیا خوب اجی اس کو تو میں روز دیکھتا ہوں وہ گانہ جانتی ہوتی تو کیا میں آج تک سن نہ سکتا سردار پتنی تو اس میں بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے کل اس کا اور رامپرساد کا سامنا کرائے جاوے سردار کیا حرض آج اس چھوٹے سے ادھیان میں اچھی سجدہ جہ ساج لے کر داسیاں بجا رہی ہیں سوسن سنکوچت ہو کر رامپرساد کے سامنے بیٹھی ہے سردار نے اسے گانے کی آگیا دی اس نے گانہ آرمب کیا کہو ری جو کہی بے کی ہوئی پرہ بیتھا انتر کی ویدن سو جانے جے ہی ہوئی ایسے کٹھن بھے پیے پیارے کا ہی سنا وہ روئی سورداز سکھ موری منوہر لے چکے ہو منگوئی کمنی ایک آمنی کنٹ کی پرتیک تان میں ایسی سندرتہ تھی کہ سننے والے بجانے والے سب چتر لکھے سے ہو گئے رامپرساد کی وچتر دشا تھی کیونکہ سوسن کے سوابھاوی بھاؤ جو اس کی اور دیکھ کر ہوتے تھے اسے مگد کیے ہوئے تھے رامپرساد گائک تھا کنٹو رمڈی سولب بھرو بھاؤ سے نہیں آتے تھے اس کی انتراتما نے اس سے دھیرے سے کہا سروس سوہار چکا سردار نے کہا رامپرساد تم بھی گاؤ وہ بھی ایک انیوار آکرشن سے اچھا نہ رہنے پر بھی گانے لگا ہمارو ہردے کلی سہو جیتیو پھٹت نہ سکھی اجہوں وہی آسا برس دیوس پر بیتیو ہمہوں سمجھی پریوں نیکے کر یہ آسا تنو ریتیو سرسیاں داسی سکھ سووہوں بھائیو اُبھے منچیتیو سوسن کے چہرے پر گانے کا بھاؤ ایک بارگی ارونیما میں پھر گٹھ ہو گیا رامپرساد نے ایسے کرون سور سے اس پدھ کو گایا کہ دونوں مگد ہو گئے سردار نے دیکھا کہ میری جیت ہوئی پرسن ہو کر بھولا رامپرساد جو اچھا ہو مانگ لو یہ سن کر سردار پتنی کے ہاں سے ایک باد ہی آئی اور سوسن سے بولی بے کم نے کہا ہے کہ تمہیں بھی جو مانگنا ہو ہم سے مانگ لو رامپرساد نے تھوڑی دیر تک کچھ نہ کہا جب دوسری بار سردار نے مانگنے کو کہا تب اس کا چہرہ کچھ اسوا بھاوک سہوٹا وہ وکشپت سر سے بول اٹھا یدی آپ اپنی بات پر درن ہوں تو سوسن مجھے دے دیجئے اسی سمائے سوسن بھی اس باندھی سے بولی بیغم صاحبہ یدی کچھ مجھے دینا چاہے تو اپنے داسی پن سے مجھے مکت کر دے باندھی بھیتر چلی گئی سردار چپ رہ گئی باندھی پھر آئی اور بولی بیغم نے تمہاری پراتھنہ سویکار کی اور یہ ہار دیا ہے اتنا کہہ کر اس نے ایک جڑاؤ ہار سوسن کچھ پہنا دیا سردار نے کہا رامپرساد آج سے تم تانسین ہوئے یہ سوسن بھی تمہاری ہوئے لیکن دھرم سے اس کے ساتھ بیعہ کرو تانسین نے کہا آج سے ہمارا دھرم پریم ہے ابھی آپ سن رہے تھے جائشنکر پرساد کی لکھی کہانی تانسین واچن سمیر گو سوامی کا تھا